بزرگ رشتدار کو منگوڑے کھلانا پڑا بھاری بیٹے نے ماں کی مار پیٹ کر گھر سے نکالا میں نے اپنے بزرگ رشتدار کو منگوڑے بنا کر کیا کھلا دیئے مجھے پتر نے مار پیٹ کر باہر سے نکال دیا اب مجھے وہاں گھر میں گھسے نہیں دے رہا اس لئے معاملے میں کارواہی کی جائے یا بات ایس پی کو دیا عویدن کے مانتیم سے انیتہ پتنی سورگے رامہیت کولی نواسی جواہر کولونی نے کہی انیتہ نے بتائی کہ اس کے چھے بچے اور سب ہی الگ الگ رہتے ہیں وہ اپنے بیٹے منوچ کولی کے ساتھ رہتی ہیں اور سلائی پر اپنا گھجہ بسر کرتی انیتہ نے بتائی کہ اس کے چھوٹے بیٹے کو سکول سے موں کی دال ملی تھی جس کے اس نے منگوڑے بنائے اور اپنے بزرگ رشتدار کو دے دیئے اسی بات کا اس کے بیٹا گالی کا لوچ کرنے لگا اور مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اب مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے رہا میرے پتی کا سرگباس ہوئے نو سال ہو گئے ہیں اب ایسے میں کہاں جاؤں گی اس نے معاملے میں ایک کارباہی کی جا میرا انیتہ نام ہے جوار کالونی سے سمجھ سے اجی ہے کہ چھوٹو اچھا ہے ایک دس سال کو بائے موں کی دال ملی اسکول سے تو ایک بجرہ کے ملنے جلنے بارے اپنے ریلیشن میں تھے تو ان کے لئے نے ایک مہورہ بنا کے دیا دی تو کہاں بھوئی تمہارا قسم ہے بھائی کہ جاؤں مار پیٹ کر رہا تین دن سے مجھے گھر میں نے گھسنے دی میں نے پرسوں سے تو کانا بھی نہیں کھایا میں نے وہ بڑے بیٹا سے بھی کہی کہ مجھے کانا تم دوں میں کسی سے نہیں بولا گو تو پڑا کہاں باپ مر گیا تان تم مر گئی آدمیاں مرے میرے نو سال ہو گئی کیا سکتا ہے موچے پتی کیا سکتا ہے موچے پتی کیا ہوئے تھا پتی کوئی بیٹی بھائی ہے تو کسی سے ہیں آپ کی وہ تو سمائندہ رہا ہے جی 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 جادا آدمی ہوترہ بہو کسی سے ہیں بچہ چھے ہیں چھے بچہ کو کھا رہتے ہیں باتی سب الگ الگ رہتے ہیں کس کا نان کیا ہے منوج کوئی سرہ پہ کھیرہ پیتا ہے کیا اب جی مجھے پتا نہیں ہے وہ تو سو ال جام لگا تو ال جام لگانی کی بجے کیا رہتی ہے کچھ نہیں بس پیسہ دے دو سو دو سو روپئے ہوں گے صبح میں لے جاگو کل لے لینا پرسوں لے لینا ایک دن چار ہزار روپئے لے گا کیا کام کرتی ہو میں سلائی کو بھی کام کر لیتی ہوں